بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور اس ویلوگ میں آج آپ کو ہم سیر کروا رہے ہیں مہوڈنٹ سے واپسی کا سفر ڈیئر ویورز اس واپسی کے سفر سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے کیمپ کی پیکنگ کی اور تمام سامان ہم لوگوں نے اپنی دونوں جیپس میں رکھوایا اور پھر اس کے بعد جس مقام پہ ہم لوگوں نے کیمپ لگایا تھا وہاں کی صفائی بھی کی اور یہ صفائی بہت ضروری ہے ویورز ہمارے پاس اس وقت دو گاڑیاں ہیں ایک گاڑی جو ہے وہ سردار ساقیب خان اور دوسری عطیق خان جی کی یہ سامنے جو درختوں کا جھنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کیمپ لگوایا تھا درختوں کے نیچے ویورز کیمپ لگانے کے لیے سائے دار جگہ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے قریب پانی کا ہونا بھی ضروری ہے شیر علم خان نے ہماری بڑی مدد کی اور جناب سفر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ویورز یہ سارا ٹریک جیپیبل ٹریک ہے اور فور بائی فور گاڑی کا ہونا بہت زیرہ ضروری ہے ڈیر ویورز ٹریک انتہائی خراب ہے کچھا ٹریک ہے انیون ہے اور باؤنسی ٹریک ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے کافی جرکس وغیرہ لگ رہے ہیں اور کیمرے سے مووی بنانا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہینڈل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے ویورز ہم لوگ ہر سال باتیں کرتے ہیں ٹوریزم کی پروموشن کی اور ٹوریزم ایئر اور ٹوریزم منت اور ٹوریزم ڈے منانے کی لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اخباری باتیں کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں سیمینارز ورکشاب کرتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی یہ ٹریک ہے اور بارش ہونے کے بعد یہاں پہ کافی کیچڑ ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے مڈ پہ سے گزرتے ہوئے ایسے حالات میں ان روڈز پہ گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی خطرہ ہوتا ہے کہیں خدا نہ خواستہ ٹائر آڈ یا ایکسل یا ٹائر برسٹ ہو جائے تو گاڑی سیدھی ریور سوات میں مہوڈن ریور میں جائے گردی ہے تو ویورز مہوڈن آنے کے لیے آپ کو جیپیبل ٹریک پہ آنا ہوتا ہے اور ٹوریزم کو اگر ہمیں پروموٹ کرنا ہے تو ان روڈز کو ہم نے بنانا ہوگا جیسے سویزر لینڈ میں وہاں پہ ریلوے ٹریکس بنی ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ لوگ ٹورز کرتے ہیں ویورز ہم لوگ بلاخر ایک خراب پیچ سے گزرتے ہوئے اس مقام پہ آگئے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت ویورز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جناب یہاں پہ ہم لوگ آگے کا سفر کرتے ہوئے اور ایک ایڈونچر نماز جرنی ہے اور پرخطر اور ایسے روڈز پہ سفر کرنا دشوار گزار روڈز پہ سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن میں آپ کے توسط سے ایک اپیل کروں گا کہ گورمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹرز کو انجیوز کو اٹ لیسٹ پارٹسپیٹ کرنا ہوگا ان روڈز کو ٹھیک کرنے میں کیونکہ صرف گورمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے لوکل جو انجیوز ہیں مختلف پروجیکٹس وہ بناتے ہیں لیکن ورکشاپ سیمینار کانفرنس پہ وہ پیسے تو لگ جاتے ہیں آویرنیس بروشرز وغیرہ پوسٹرز وغیرہ چاپنے پہ پیسے تو لگ جاتے ہیں لیکن ان روڈز کو بنانا بہت ضروری ہے وے اینڈ مینز جو ہیں وے آف کمیونکیشن جو ہیں کمیونکیشن کے وے اینڈ مینز جو ہیں ان کو صحیح طریقے کے ساتھ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تو ویورز بلاخر ہم لوگ پلو گئی یا پلو گا جو ہے اس مقام پہ پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر جو ہے وہ ٹوورز مڈلتان ہوگا اور پھر مڈلتان سے ہم لوگ اشو کی طرف جائیں گے اور اشو سے پھر ہم لوگ کالام جنگل میں پہنچ جائیں گے تو پلو گا یا پلو گے جو ہے یہ بھی ایک انتہائی پروزہ مقام ہے ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ ریور مہوڈن جو ہے وہ آگے جا کے دریائے اشو سے مل جاتا ہے تو ویورز تمام سے اپیل ہے کہ جب آپ آئیں سفائی کا خاص خیال رکھیں پاکستان بہت خوبصورت ہے اور پاکستان کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ باہت